درخت ہماری زمین پہ زندگی کو برقرار رکھنی کی بنیاد ہیں یہ کاربن ڈائی اکسائٹ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں درخت مٹی کو اپنی جڑوں سے محفوظ کر کے زمین کے کٹاؤں کو روکتے بھی ہیں خاص طور پہ ان کا کردار پہاڑوں پہ زیادہ اہم ہے جہاں سے دریا بہتے ہیں کیونکہ پہاڑی ڈھلوان یہ درختوں کی وجہ سے مٹی اور پتھر دریاؤں میں نہیں گرتے جس سے ہمارے ڈیموں کی زندگی طویل ہوتی ہے دوسرا سہلاب کی صورت میں نشیبی علاقے تباہی سے بچ جاتے ہیں درخت ماحول سے کاربن جذب کرتے ہیں اسے اپنی لکڑی اور چھال میں محفوظ کرتے ہیں اس طرح گلومبل وارمنگ کی شرح سست ہو جاتی ہے درخت فضاء میں شور کو بھی کم کرتے ہیں آوازوں کو جذب کر کے نوائس پولوشن کو کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں پرندوں اور دیگر کئی جانداروں کو رہنے کی آرام دے جگہ اور غزہ بھی فراہم کرتے ہیں بہت سارے درخت ایسے ہیں جن کے اجزاء عدویات بنانے کے لیے میڈیکل انڈسٹری میں استعمال کیے جاتے ہیں درخت ہمیں کینسر پیدا کرنے والی سورج کی مزید شعوں سے بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں درخت کی لکڑی کئی سناتوں میں بھی استعمال ہو رہی ہے جس سے انسانی زندگی کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے قلاصہ یہ ہے کہ پتوں سے لے کر جڑوں تک درختوں کا ہر حصہ اور اس کا وجود نہ صرف ہماری زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ تمام جانداروں کو نفع بھی پہنچاتے ہیں لیکن افسوس خدرت کا یہ انمول اتیا دھیرے دھیرے دم توڑ رہا ہے یہ درخت تیزی سے موت کا شکار ہو رہے ہیں ایک سروے کے مطابق صرف امریکہ میں 9.5 میلین درخت کیڑے بیماری اور پانی کی کمی سے مر گئے مغربی شمالی امریکہ میں درخت مر رہے ہیں کینیڈا میں سنوبر کے درختوں کا 80 فیصد زخیرہ ضائع ہو گیا چند سال پہلے کیلیفورنیا میں 12 کروڑ 90 لاکھ درخت مر چکے ہیں درختوں کی موت کا یہ سلسلہ ہر کتے میں تیزی سے پھیل رہا ہے ماہرین کے مطابق ماہولیاتی تبدیلیاں درختوں کی زندگی کو ختم کر رہی ہیں عالمی سطح پہ بتدریج گرمی میں اضافے سے خوشک سالی کی کیفیت پودوں اور درختوں کو پانی کی مقدار سے محروم کر رہی ہیں خوشک سالی جنگلات کو تیزی سے خوشک کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہول ایک خطرناک رفتار سے پانی روک کر اس کی قلت میں اضافہ کر رہا ہے گرمی کی حدد بڑھنے سے جہاں گرم خوشک سالی ہے وہاں درخت مرنے کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے ماہرین کی ایک سروے کی مطابق ایریزونا، الجیریہ سے لے کر البرٹا اور آرجنٹائن تک مربوط اور خوشک گرمی اور خوشک سالی کے واقعہ سے جنگل کی ہر بڑی قسم تاریخی طور پر غیر معمولی طریقے سے مر رہی ہے ماہولیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ خطرے میں قدیم درخت ہیں جن میں سے اکثر دو سو فٹ یہاں تک کے بعض تین سو فٹ اونچے درخت بھی شامل ہیں ماہرین کے مطابق بدقسمتی سے پاکستان ہر سال ستائیس ہزار ایکر جنگلات کھو رہا ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے انسانی زندگی آبی وسائل اور ذریع پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں درختوں کو بچانے کیلئے ضروری ہے کہ درختوں کی کٹائی کو مسلسل روکا جائے ہنگامی بنیادوں پر شجرکاری کو قومی سطح پر رواج دینے کی ضرورت ہے ریاستی دارے مزیر سہت گیسیس کے خراش کو روکنے کے لیے ٹرافک کے نظام کو بد دیانتی و کرپشن سے پاک کر کے صرف فٹنس گاڑیاں ہی روڈ پر چلائی جائیں انڈسٹری کے خارج شدہ فضلے اور گیسیس کے کنٹرول کا باقاعدہ نظام بھی بنایا جائے جو واقعی دیانتداری سے کام کریں اس طرح ہم ایک طرف درجہ حرارت کی کمی کے لیے آلوگی سے پاک ماحول کے لیے کوشش کریں دوسری طرف زیادہ سے زیادہ جنگلات اگائیں اس طرح سے نہ صرف پرانے درختوں کی زندگی بچے گی بلکہ نئے درختوں کی وجہ سے ماحول میں مضبط تبدیلیاں رونوما بھی ہوں گی اس سے ہر جاندار کو فائدہ بھی پہنچے گا